کیونکہ ہم بغیر دیکھ کے مانتے ہیں بہلول دانا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ سائل سمندر پر بیٹھے کیا بنا رہے ہیں ریت کے ساتھ مکان بنا رہے ہیں جس طرح بچے بنایا کرتے ہیں نا تو بادشاہ کا گزر ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے بہلول دانا فقیر قسم کے شخص تھے اللہ والے تھے تو ریت کے ساتھ محل بنا رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں بچے کھیلتے ہیں سائل سمندر پر ریت کے ساتھ مکان بنا رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا ہے بحلول دانا کیا بنا رہا ہے کہا جنت میں محلات تعمیر کر رہا ہوں جنت میں محل بنا رہا ہوں جنت میں پیلسز بنا رہا ہوں کہا کچھ میرے لیے بھی بیچنا چاہتا ہے میں خرید لوں وہ نے کہا بلکل بیچتا ہوں کہا کتنے کا بیچتا ہے کہا ٹین پانڈز دس در ہوں دس روپے کا بیچتا ہوں تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے فقیر اپنی موج میں لگا ہوا ہے اپنی مستی میں لگا ہوا ہے فقیروں کی زندگی ہے اپنی قیفیت میں لگا ہوا ہے کہا ٹھیک ہے بادشاہ وہاں سے گزر جاتا ہے اب بادشاہ کی وائف وہ آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بحلول دانا وہی کام کر رہا ہے محل بنا رہا ہے تو وہ کہتی ہے ہے فقیر کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں پیلسز تعمیر کر رہا ہوں اس نے کہا بیچتے ہو اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں کہا کتنے کے کہا ایک محل دس درہم کا اس نے دس درہم نکالے اسے دیئے اور اب فقیر نے کیا کیا فقیر نے دس درہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیئے دریائے دجلہ میں پھینک دیئے دریائے دجلہ کے کنارے وہ محل بنا رہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو بادشاہ محل میں جاتا ہے سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں ہے اور جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے اور اس محل پر نام لکھا ہوا ہے اس کوین کا ملکہ زبیدہ خاتون کا تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا محل ہے تو بادشاہ نے دیکھا اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے تو بادشاہ اس محل کے اندر جانا چاہتا ہے تو باہر دربان کھڑا ہے چوکیدار کھڑا ہے اس نے کہا اندر نہیں جا سکتے اس نے کہا میری بیوی کا محل ہے ہوتے ہیں دنیا میں مرد اپنی بیوی کے گھر میں چلا جاتا ہے جا سکتا ہے آخرت کا معاملہ اور ہے آخرت کے اصول اور ہیں اس نے جانے نہیں دیا بادشاہ سے وہ جاگتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے بتا تو نے کونسا ایسا عمل کیا ہے کونسی ایسی نیکی کی ہے معامولات جو تو کرتی ہے جو عبادات کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی نیکی کی ہے تو نے کوئی بڑی قابل ذکر نے کی اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا ویسے جو عمال کرتی ہوں وہیں کرتی آئی ہوں وہیں کر رہی تھی ہاں ایک کام میں نے کیا ہے کہ کل وہ میں دریائے دجلہ کے کنارے دیکھی تو وہ بحلول دانا ہے نو فقیر وہ محل بنا رہا تھا تو میں نے اسے کہا وہ محل بیچتے ہو تو اس نے کہا بیچتا ہوں تو میں نے کہا کتنے کیوں اس نے کہا دس درم کے تو میں نے وہ خرید لیا دس درم دیئے لیکن اس نے وہ پھینک دیئے بادشاہ نے کہا ہرے میری بدقسمتی وہ تو مجھے بھی بیچ رہا تھا لیکن میں نے خریدہ نہیں وہ تو مجھے بھی بیچ رہا تھا اب بادشاہ کے دل میں یہ خواہش بیدہ ہوئی کہ کاش پھر وہ فقیر وہاں موجود ہو پھر وہ بیچ رہا ہو دوسرے دن بادشاہ پھر وہیں جاتا ہے اتفاق سے بحلول دانا وہیں بیٹھا ہے وہیں محل بنا رہا ہے اسی دریا کے کنارے تو بادشاہ کہتا ہے ہے بحلول یہ بیچتے ہو محل اس نے کہا بیچتا ہوں جنت کا محل ہے ابھی بھی بیچتا ہوں وہ جیب میں ہاتھ رالتا ہے دس درم نکال رہا ہوتا ہے اس دوران پوچھتا ہے کتنے کا اس نے کہا آدھی سلطنت لگے گی آدھی کنگ نم لگے گی اس نے کہا کل تو دس درم کے آدھی سلطنت اس نے کہا کل کا سودا ان دیکھا تھا کل تو نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھنے کے سودا ہیں یہ مہنگے ہیں یہ دیکھنے کا سودا ہے یہ مہنگا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا نا توبہ لمن رعانی